السلام علیکم ناظرین آج سے تقریباً ڈیڑھ سال پہلے جب پاکستان نے ستائیس فروری دو ہزار انیس کو بھارت کو سبق سکھایا تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو بھارت میں اور ایران میں دونوں جگہوں پر ایک ایک حملہ ہوا جس کا الزام دونوں نے پاکستان پر لگایا اور یہ دونوں ممالک پاکستان پر چڑھائی کرنے کے لیے بلکل تیار تھے یعنی حملہ کرنے کے لیے یہ دونوں بلکل تیار تھے لیکن کیا کسی نے کبھی سوچا تھا کہ ڈیڑھ سال کے اندر اندر یہ صورتحال ہو جائے گی کہ ایران بھارت کو چھوڑ کر پاکستان کا اتحادی بن جائے گا اور پاکستان کے ساتھ مل کر انڈیا کے بلک کے حلاف لڑنے کی تیاری کرے گا اور اکیلہ پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان ایران روس چائنہ ترکی ملیشیا یہ تمام ممالک مل کر امریکی بلک کے ممالک جن میں ہمارے حتے میں سب سے بڑا اتحادی انڈیا ہے ان کے حلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے ایسی بات کبھی کسی کے ذہن میں بھی نہیں آئی ہوگی کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ انڈیا اور ایران جو پاکستان پر اکٹھے چڑھ دوڑنے کے لیے تیار ہیں وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے اور پاکستان کے زیادہ تر لوگ سعودی عرب پر امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ناظرین اس خوالے سے مزید تفصیلات سے اگاہ کریں گے لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے ضرور کریں یعنی پاکستانی عوام زیادہ تر امیدیں ان عربوں سے لگا کر بیٹھی تھی جنہوں نے پاکستان کو واضح طور پر کہا تھا کہ کشمیر آپ کا ذاتی مسئلہ ہے اس کو امت کا مسئلہ نہ بنائیں اور ساتھ ہی انہوں نے انڈیا میں پچھتر عرب ڈالر کی انویسٹمنٹ کا اعلان کر دیا اور یہ سارے کام کرنے کے ساتھ ہی پاکستان کو ایک پیغام دے دیا گیا کہ عرب ممالک آپ کے ساتھ نہیں کھڑے لیکن ناظرین اگر ہم پچھلے ڈیڑھ سال میں ہونے والی اس ڈیولپمنٹ کو دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ کئی ممالک دوست سے دشمن بن گئے اور کئی دشمن سے دوست بن گئے یہ اصل میں بڑی لڑائی یا جنگ سے پہلے کی سٹیج سجنے جا رہی ہے یعنی صف بندی ہو رہی ہے اور اس کی پیشنگوئی آج سے کئی سو سال پہلے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی رحمتاللہ علیہ اپنی پیشنگوئیوں میں کر چکے ہیں اور اب پاکستان اس امت کو لیڈ کرنے جا رہا ہے جس میں ایران ہوگا افغانستان ہوگا ترکی ملیشیا اور اس طرح کافی سارے مسلمان ملک شامل ہوں گے اس کے بالے میں خوب ہوب پیشنگوئی حضرت نعمتاللہ شاہ ولی نے کی تھی اور الحمدللہ اب وہ پیشنگوئی پوری ہونے کا وقت آ چکا ہے دیکھیں حضرت نعمتاللہ شاہ ولی نے جو پریڈکشن کی تھی وہ بنیادی طور پر ایک بہت بڑی جنگ کا نقشہ تھا اور اس پیشنگوئی کے مطابق اس بلوک میں وہ ممارک شامل ہیں جو پاکستان کے ساتھ مل کر لڑیں گے یعنی یہ جو بلوک بننے جا رہا ہے اس کی صورتحال کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں اصل میں دنیا پھر ایک دفعہ سرد جنگ کی طرح دو حصوں میں دو بلوکس میں بٹنے جا رہی ہے ایک طرف ہوں گے چینی بلوک کے ممارک اور دوسری طرف ہوں گے امریکی بلوک کے ممارک دوسری طرف ساؤتھ چائنہ سی میں تقریباً دس ممارک ہوں گے امریکہ کے ساتھ اور چائنہ کے حلاف اور اسی طرح کچھ ممارک وہاں پر چائنہ کے حق میں بھی ہوں گے حضرت نعمتاللہ شاہ ولی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ایک ساتھ دو جنگیں ہوں گی اس میں ایک جنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ چترال، نانگا پربت، گلگت اور چین سے ملہکہ علاقاجات اور طبت میں ایک جنگ لڑی جائے گی تو اس کے حوالے سے آپ دیکھ لیں لداخ، کارگل، سیچن، گلگت بلتستان اور ان تمام علاقوں میں جنگ کی صورتحال بننی شروع ہو چکی ہے اور اس حوالے سے انڈیا پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ اگر چائنہ کے ساتھ انڈیا کا مسئلہ بنتا ہے تو پاکستان دوسرا فرنٹ کھول کر انڈیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنگ کب ہوگی اس حوالے سے نعمت اللہ شاہ ولی فرماتے ہیں کہ یہ جنگ تب کھڑی ہوگی جب ملک ہند میں ایک فتنہ پیدا ہوگا تو غازیان اسلام اعلان جہاد کر کے کھڑے ہو جائیں گے یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں ایک طرح کی بغاوت یا فتنہ یا فساد برپا ہوگا اور اس فساد کے نتیجے میں مسلم غازیان اسلام اعلان جنگ کر کے ہندوستان سے براہ راست تصادم کریں گے اور یہ غزوہ ہند کا بقاعدہ آغاز ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہندوستان میں وہ فتنہ کا انصہ ہے تو پچھلے پانچ سال سے نرندر موڈی کی حکومت ہے حاضر طور پہ جب دو ہزار اٹھارہ میں دوبارہ اس نے الیکشن جیتے وزیر اعظم بنا تو اس کے بعد تو ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے فتنہ اور فساد برپا ہو چکا ہے نہ صرف کشمیر بلکہ پورے کے پورے ہندوستان میں آئے دن مسلمانوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں اور یہی وہ فتنہ ہے جس کی طرف نعمتاللہ شاہ ولی نے پیشنگوئی کی تھی اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان میں فتنہ پیدا ہو چکا ہے اب اگلی باری وہ جنگ لگنے کی ہے اب یہ جو جنگ لڑی جائے گی اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ ترک، عرب، ایرانی اور وسط ایشیا والے بھی مدد کے جذبے سے والحانہ انداز میں آگے بڑھیں گے اب اس میں اگر ہم عربوں کو دیکھیں تو ہمیں صرف ایک عرب ملک ایسا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوگا اس سارے معاملے میں اور وہ ہے قطر کیونکہ ان کی سعودیہ سے نہیں لگتی بلکہ وہ ایران اور ترکی کے زیادہ قریب ہیں اب دوسری بات ہے کہ وہ ستیشیا والے کون ہیں ہو سکتا ہے وہ روس والے ہوں اور ہو سکتا ہے وہ ملیشیا والے ہوں وہ جو بھی ہوں گے ان میں سے کسی نہ کسی کو ساتھ ہمارے آنا پڑے گا کیونکہ جب جنگ بڑی ہوگی تو ہر ملک کو اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ جنگ میں شامل ہونا پڑے گا اس کے علاوہ وہ فرماتے ہیں کہ شمال سے منگول فوجیں مدد کرنے کے لیے آئیں گی ایران اور ترکی بھی مددگار بن جائیں گے اب شمال سے منگول فوجیں ظاہر ہیں منگولیاں تو وہاں سے نہیں آئیں گی بلکہ یہ منگول فوجیں وہی ہیں جو چین سے آنے والی ہیں یعنی چین اس حوالے سے ہماری یعنی مسلمانوں کی مدد کرے گا اس کے علاوہ ترکی اور ایران کی طرف سے بھی مدد آئے گی اب یہ دیکھ لیں کہ کیا ڈیڑھ سال پہلے کسی نے سوچا تھا کہ اگر پاکستان اور انڈیا کی کشمیر کے معاملے پر جنگ ہو تو سعودی عرب پیچھے ہٹ جائے گا اور اس کی بجائے ایران اور ترکی آگے آ جائیں گے نہیں یہ بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا لیکن آج ایسا ہو چکا ہے اب ہمارے تعلقات ایران اور بنگلہ دیش سے بحال ہو چکے ہیں چاہے وہ چین کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں لیکن جو بھی ہے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہو چکے ہیں اور پھر آگے اس جنگ کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ غزوہ چھ سال تک ایک شدید جنگ کی صورت میں جاری رہے گا کہ جس میں ہر جگہ اس جنگ کی وجہ سے لوگوں کا قتل عام ہوگا پھر کہتے ہیں کہ افغان قوم پر اللہ کا فضل ظاہر ہوگا اور وہ ہتھیار لے کر مقابلے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل قابل کافروں کے قتل کے لیے نکل آئیں گے اور کافر پوری کوشش کریں گے کہ کسی بہانے سے اس جہاد کو روکا جا سکے اب اگر ہم افغانستان کے حالات کو دیکھیں تو افغان طالبان کو روکنے کی جتنی کوشش انڈیا کی طرف سے کی گئی ہے اتنی کوشش کسی اور ملک کی طرف سے نہیں کی گئی پھر آگے وہ ایک اہم ترین بات کرتے ہیں اور پیشنگوئی کرتے ہیں کہ غربستان کا بادشاہ تلواروں اور ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان فتح کرے گا اور کافر قوم کو ایسی شکست ہوگی جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی یعنی اس کا مطلب ہے کہ غربستان یعنی پاکستان کا بادشاہ اپنے ہتھیاروں اور اپنی طاقت سے ہندوستان کو فتح کر کے کافر قوم کو شکست دے گا اب آپ صرف ایک بات اپنے ذہن میں رکھیں یہ انڈیا اکثر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار پاکستان سے زیادہ ہیں فوج کی تعداد پاکستان سے زیادہ ہے لیکن اصل میں پاکستان کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں یہ پاکستان نے کبھی شو نہیں کیا ہماری پالیسی ایسی ہے کہ ہم ایسی چیزیں شو آف نہیں کر سکتے اس حوالے سے آپ کو صرف اتنا ہنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ الیکٹرو مگنیٹک پلز ویپن سسٹم بھی موجود ہے اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم یہاں پہ سرعام ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن وقت آتا ہے جیسا ستائیس فروری دو ہزار انیس کو آیا تو ہم اپنی صلاحیتوں کا بھرپور مظاہرہ کرتے ہیں اب ابی نندن کے جہاز کا جب اس نے پیچھا کیا ہمارے تیاروں کا پاکستانی فضائی حدود میں آتے ہی ہم نے ان کا سسٹم جیم کر دیا تھا اب یہ الیکٹرو مگنیٹک پلز ویپن سسٹم صرف امریکہ کے پاس ہے امریکہ کے بعد اسرائیل روس اور چائنہ کے پاس ہے یا پھر یہ پاکستان کے پاس ہے لیکن افیشلی ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے لیکن آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہ تھا جو پیشنگوئی میں کہا گیا کہ غربستان کا بادشاہ اپنے ہتھیاروں کے بل پر ہندوستان کو فتح کرے گا تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک پالیسی بنا لی ہے جو چائنہ کی پالیسی ہے کہ کوئی بھی ہتھیار بنے کچھ بھی ہو ہم نے اس کا سرعام اظہار نہیں کرنا بلکہ وقت آنے پر ہم نے اس کا عملی مظاہرہ کر کے دکھانا ہے اب اس کے بعد یہ جو بلوک بننے جا رہا ہے اس میں بہت سے دوسرے مسلم ممالک بھی شامل ہوں گے کچھ کو چائنہ لے آئے گا کچھ کو پاکستان موٹیویٹ کرے گا کچھ کو ایران اور کچھ کو ترکی لے کر آئے گا ہر ملک اپنی اپنی طاقت کے مطابق اس بلوک کو مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا لہذا یہ جو بڑی زبردست قسم کی ہماری فتح کی پرڈکشنز ہیں یہ پوری ہونے جا رہی ہیں اسی لیے یہ بلوک بن رہا ہے دوبارہ آپ کو بتا دیں کہ یہ بلوک بننا بنیادی طور پر اس جنگ کی صف بندی ہے تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ صف بندی کے بعد جب جنگ ہوگی انڈیا کے ساتھ تو انشاءاللہ حول عزیز انڈیا کے بہت سارے علاقے ہمارے قبضے میں آ جائیں گے دوستو آخر میں درہوست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پر کمنٹ سے ضرور کریں اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ